بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت احتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تبارک تعالیٰ فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ این اولیاء اللہ اللہ خوفن علیہم ولہم یحسنون صدق اللہ العظیم تمام واجب الہترام ناظرین السلام علیکم میں ہوں سید آسم علی نکوی آج میں آپ کو جس مزار کی زیارت کروانے جا رہا ہوں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیر بہت بڑے ولی گزرے ہیں پیر سید کتب علی شاہ رحمت اللہ علیہ پیر محلوی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ میں برسہ غیر کے اندر اسلام صوفی کرام کی کابشوں سے پہلا ہے اور برسہ غیر کی تاریخ میں ایک عظیم صوفی اور کامل ولی اللہ حضرت پیر سید کتب علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا مزار اقترس پاکستان کے صوبہ پنجاب میں موجود زلط و بٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل کے ایک قصبہ سندیلیاں والی میں موجود ہے پیر سید کتب علی شاہ 9 ستمبر 1849 کو پیدا ہوئے آپ کا تعلق نقوی بخاری سادات سے ہے آپ کا شجرہ نصب 17 باستوں سے حضرت مقدوم جہانیا جہانگشت اور 35 باستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے پراغرہ مطلع علیہ جہدوں ولادت ہوئی ہے نا اس وقت آپ دے باپ جی رہان نا انہا فرمایا اے جیلے سائی شیر پاک دے باپ پرنا پیر موئی دری آؤ اسیلانی فقیر ہیں انتے جنگر دوشہ اللہ اللہ کریں دیا اس لئے نا آپ نفتہ ہی سرکات باپ نسائی امام شاہ دے باپ دن آؤ انہا فرمایا جا ہوتے ہو جیلے فقیر ہیں جنگرہ چناندہ انہا اللہ ساد کے لیا ہے جو صاحب زیادہ ہوئے آئے تو یہ صحیح کو صاحب پاک دے باپ دستہ پہتے ہیں جو صاحب زیادہ ہوئے تو انہاں نہ رکھ رہا ہے آپ انہاں گھوڑے دے گھلیا بھی جاؤ تو انہاں لے آؤ وہ یہاں آپ نکلے نہ بھولے لیکن اگر وہ فقیر آگیا ہے انہاں فجتے تو آپ نے اللہ بن جاندے پیسے سرکار سائی امام شاہ فرمایا ہے جو صاحب زیادہ ہوئے انہاں نہ رکھ رہا ہے تو انہاں گھٹی پاؤنے ہیں جیسے لئے آپ رہے ہیں نا اگر جیسے لئے آپ دروازے دے بھی چھاند تو انہاں گھو صاحب باک رہا ہوں گھٹی پھر آپ کے مطلب فرمینے دے نا سلام علیکم اس لئے وقت پیدا ہوں اس لئے وقت فرمینے دے نا سلام علیکم تو اس لئے اس لئے جو صاحب زیادہ ہوئے ہیں نا پیر موئی دریاہ ہو جو بزورگان نا اس لئے انہاں فقیران پیر موئی دریاہ ہوئے ہیں نا تو فرمینے لگے سائی امام شاہ انہاں دا نا آسا کی رکھ رہے ہیں اے تب زمانے دا کتب ہے بلکہ کتب القتاب ہے آپ نے میرک سیال کے حضرت سید چراغ علی کے ہاتھ پہ بہت کی آپ نے اپنے حیات میں دس کتب کی صورت میں بہت یادگار علمی سرمایہ چھوڑا ہے جن میں اسرار المعرفت فسالہ حیات النبی دیوان کتبیہ مناظرہ ہیر و قاضی سیرت الفقرہ شہوازل پرکات قابل ذکر ہیں آپ سے بہت سے لوگوں نے تبلیغ اور رشد و ہدایت حاصل کی ان میں کچھ مشہور آپ کے عظیم روحانی خلیفہ سید نور سلطان آف میرک سیال شیر محمد گلانی آف فتح پور حضرت میاں اللہ یار کملانا آف جلال پور میاں فازل سہو اور پیر سخی محمد تھے ان میں سب سے پہلی تصویر پیر سید کتب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اور ساتھ میں آپ کے ساجزادے سید فضل حسین شاہ تھے آپ کے پوتے سید اسرار حسین شاہ اور ان کے بیٹے سید عبرار حسین شاہ جو کے مجودہ سجادہ نشین ہیں قبر شریف میں سب سے پہلی قبر آپ کے پوتے سید اسرار پاک کی ہے دوسرے نمبر پہ سید کتب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہے اور آپ کے دائیں جانے تیسری قبر آپ کے بیٹے سید فضل حسین شاہ سب کی ہے سید کتب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہے سید کی ہے دوسرے نے 2012 جزد فضل پہ ایک گھنٹ اور تھاند میں جاریاں چھاندی ہی جائے ہیں تجھتے ہیں پیچھین ادمی دن نہیں حق میں اُتھیار رہے ہیں ہمیں ایسا تو فقیر آدمی ہیں دو میرے دیں ٹھائرنا تے چلے جیسا آئیں اسی اگر نہیں تھے جیتے ہیں اور تمہر ادواروں رہ پاسیتے ہیں باتھ جیتے ہیں ہے آدمی دن نہیں حق جیتے فقیر ہو تو جاریاں دن شاہنا نہیں جائے کا رکھو اس وقت آپ ایک دیوار کھڑی اور دوار دیوار بھی چال پہتے ہیں جاڑیاں کھوتی ہیں ساریاں آپ نے ناڑا سایہ کر کے دور پہنیاں وہ تھوکن دے بھی جاڑیاں ہیں کچھ جاڑیاں ہیں آپ پی چھانا آپ فرمین دے پہا ہے پھلانی جاڑی تو آپ پی تھی ٹھائر جائی تھی شیئر دے اکٹا لیے وہ آپ نے ناڑا ایک کلومیٹر دے ہیں محال شریف جن دے ہیں وہ آپ پیر محال بنیا ہے پیر محال بندھو جن دے انتہیں ابادی ہو کر نہیں آئی اس پہ سرکار دے محال ہے جن دے بھی جان دے پیر محال شہر بنیا ہے پہل ایسٹیشن بنیا پیر محال پھر شہر آگیا ہے اپنا آپ جتے ہاں اٹھو جڑی یادی آئی نا وہ آپ پہتے اتناڑا آئی اس پہ آکت آپ آباد ہوگی تذکرہ اکارب اہل سنت میں حلامہ عبدالحکیم شرف قادری آپ کے مطلق لکھتے ہیں حضرت سید کوتب علی شاہ اپنے زمانہ کے جلیل القدر عالم اور عارف تھے آپ سے ہزاروں لوگوں نے فیض پایا اس کے علاوہ آپ زہری علوم میں بھی باکمال تھے پاکستان بھر سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آپ کے دربار پر حاضری دیتے ہیں خصوصاً چار اکتوبر کو آپ کے دربار پر ملا لگتا ہے جس میں علاقوں کی تعداد میں آپ کے مرید اپنی منتے مرادے لے کر آپ کے دربار پر حاضری اور چادر چڑھانے آتے ہیں آپ 22 دسمبر 1927 کو اپنے خالق حقیقی سے جائے ہیں سید ابرار حسین شاہ کے بیٹے سید کتب علی شاہ المحروف علی بابا نے آپ کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے اور علاقے پر کے غریب عوام کے لیے اور اپنے مریدین کے لیے چوبیس گھنٹے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے آپ کے روزے کا گمبر اندر اور باہر سے انتہائے خوبصورت ہے اس کے خوبصورتی آپ کے دربار کو چار چاند لگاتی ہے اور گمبر کو کڑا میں خدا کی آیات کی روشنے سے منور کیا گیا ہے دربار کے سہن میں وسیط ترین مسجد بنائی گئی ہے جس میں کافی تعداد میں مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرنے آتی ہیں اس کے علاوہ جمعہ اور عید کی نماز کے دوران یہ تعداد ہزاروں میں چلی جاتی ہے خصوصا جمعہ کے دن آپ کے دربار کے باہر ایک بہت بڑا بزار لگتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خرید و فروغ کرنے آتی ہیں موسیقی 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 سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے